نمستان میں ہوں آچالانت نیپال میں آئے بھکم کو ایک ہفتہ بیچ چکا ہے تباہی کے بیچ انڈیا نیوز کی بے مثال کوریج ابھی جاری ہے ہم نے پہلے ہی دن تیہ کر لیا تھا کہ نیپال کے درد کو آپ سے ساجہ کریں گے ایک ایک تصویر آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور ہم نے لگاتار اپنا وعدہ پورا کیا ہے آج ہم آپ کو نیپال کی ایک ایک تصویر دکھائیں گے اور بتائیں گے تباہی کے ایک ہفتے بعد کیا ہے نیپال کا حب 25 اپریل کو نیپال میں آئے بھکم کی تصویریں جب جب آنکھوں کا سامنے سے گزرتی ہیں روح کاپ چھتی ہے زمین سے لے کر ہمالہ تک سے بھکم کی حیران کرنے والی تصویریں آئیں اب نیپال کی الگل خصے سے سی سی ٹی وی میں قید تصویریں جیسے جیسے سامنے آ رہی ہیں تباہی کی حقیقت دکھ رہی ہے نیپال میں آئے بھکم کو ایک ہفتہ پورا ہو چکا ہے اس دوران دنیا نے اتنا درد دیکھا جسے شبدوں میں بھیان کرنا ممکن نہیں لیکن تصویریں رولا ہی ایک ماں ہے 20 سال کی بیٹیاں تھی بیٹیاں باہر گئی تھی واپس نہیں آئی مجبوراں ڈھوڑتے ڈھوڑتے اسپطال پہنچے اسپطال میں بیٹی کی لاش دیکھی لاش دیکھنے کے بعد خود پر کابو نہیں ہے دکھیز گھڑی میں بھی انڈیا نیوز جھٹا رہا ہم نے تباہ ہوئے نیپال کی ایک ایک تصویر آنکھ تک پہنچا ہے اور اب ایک ہفتے بعد اپنے پیرو پر کھڑے ہوتے نیپال کا حال بھی آپ کو بتائیں گے ہم کاتھوانڈو اور نیپال کے زور علاقے میں ہیں اور اس علاقے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پہلے ایک مکان ہوا کرتا تھا اور وہ مکان اس کہر میں ڈھے چکا ہے پوری طرح سے حالانکہ اچھی بات یہ رہی کہ کچھا مکان ہونے سے کسی کی جان نہیں گئی نیپال پڑھری پر لوٹ رہا ہے لیکن ایک ہفتے پہلے کا وہ مندر کیسے بھولیں جب انڈیا نیوز کے ریپورٹر ویبن چوبے سب سے پہلے نیپال پہنچے تھے اور گزرتے جھٹکوں کے بیچ تباہ نیپال کی پہلی تصویریں آپ کو دکھائی تھیں رویوار تک صاف ہو گیا تھا کہ بھوکم نے نیپال کو برباد کر دیا ہے لیکن میدان میں زندگی کی جدو جہت کر رہے لوگوں کے بیچ کھانے کو لے کر ہوئی مارپیٹ کی تصویریں بھی انڈیا نیوز کے کیمرے میں قائد ہوئی تھیں کھانے کے لیے جھگڑا آپ کو کھانے کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے لائیو تصویریں دیکھئے اس گراؤن میں آپ کھانے کے لیے جھگڑا ہو اس مہیلا کا سر پھٹ گیا ہے ہم چاہیں گے اپنے کیمرے پسند سے اس مہیلا کی لائیو تصویریں دیکھائیں کھانے کے لیے جھگڑا ہو گیا دو پکشوں میں کھل کر مارپیٹ ہوئی ہے نیپال میں جلدہ لے کا خوف صاف نظر آ رہا تھا رویوار کو کچھ مانڈو کی سڑک پر لوگوں کے در کو دور کرنے کے لیے انڈیا نیوز کی ٹیم پوری رات مستعد رہی ہے روشنی اور چہل پہل سے گلزار کچھ مانڈو کی سڑکیں آج ویران ہے سنسان ہے دور دور تک دیکھئے آپ اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے کہیں روشنی نہیں کہیں پر ہمیں بجھلی نہیں دکھائی دیتی سڑکوں پر زبردست سرناٹا ہے اور یہ میرے پیچھے دیکھئے یہ دکالوں کے نیچے یہاں پر اس پیومنٹ پر یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے یہ اپنے اپنے گھر چھوڑ کر دہشت پر اپنے اپنے گھر چھوڑ کر رات یہاں گزارنے کے لیے آئے ہیں جب پوری دنیا کا دھیان کچھ مانڈو پر لگا تھا اسی وقت پہلے بھوکم کا کندرہ پوکھرا کے ایک اندیکھے گاؤں میں انڈیا نیوز کی ٹیم میں پوری رات ڈرے ہوئے نیپالی لوگوں کے ساتھ پیٹھائی نیپال کے لوگوں کا یہ ہم جذبہ ہی کہیں گے کہ اتنی بڑی آفت آنے کے بعد بھی یہ سارے کے سارے لوگ ہی کٹھے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہم ایک ایسے گاؤں میں ہیں جہاں پر یہ لوگ کیم کر کے سڑک پر بیٹھے ہوئے کیونکہ ایک چیتاؤں نہیں ملی ہے کہ بھوکم کبھی بھی آ سکتا ہے براہ ہندوستان جاننا چاہتا تھا ہکارٹ مانڈو کے پشپتینات مندر کا کیا ہے مندر کا گربگری سرکشت ہے یہ سکون دینے والی جانکاری سب سے پہلے انڈیا نیوز کے ٹیم نے دی تھی بھگوان نے یہ پرکوپ کیوں کیا کیوں ہزاروں لوگوں کو اپنوں کو کھونا پڑا کیوں آج بڑی بڑی عمارتیں زمین دوز ہو گئی لیکن بھگوان پشپتینات کا یہ مندر جو ظاہر کرتا ہے کہ آج پھر دھرتی پر بھگوان ہے ہم اسی پشپتینات مندر کے پریسر میں ہیں یہ پشپتینات کا مندر ہے اور جو گمبت دیکھ رہے ہیں آپ اوپر وہ بھگوان پشپتینات کے مندر کا اوپر کا گمبت ہے اور وہ سونے کا اس کے اوپر چھت رہے اس پورے مندر پریسر کو دیکھنے سے کہیں سے بھی آپ کو نہیں لگے گا کہ یہاں ترازدی کی اس گوج بھی سنائی دی ہو پشپتینات مندر میں آخر کیا ہوا تھا ہر اس چشدید سے بات کی گئی جو جلزلے کے بعد پشپتینات مندر میں موجود تھا تھا کہ کینڈر پشپتینات مندر کا وہ اہاتہ وہ کمپلیکس ہے جسے کوئی نقصان اس بھوکمپ میں نہیں پہنچا جانکار بتاتے کہ اس سے پہلے بھی نیپال کئی بھوکمپ سہن کر چکا ہے کئی طرح کی آپدائیں پراکرتک سہن کر چکا ہے 1934 میں 1.4 ریکٹر سکل کا آئے تھے کچھ سمیم میں بھی پشپتینات کی مندر میں کچھ نہیں ہوئے تھے اسی لئے کٹمانڈو کی شان رہے دربار سکوائر کی تصویر پہلی بار دنیا نے انڈیا نیوز پر دیکھئی اس وقت کٹمانڈو کے دربار سکوائر پر کھڑا ہوں اگر اسے نیپال کا سگنیچر لینڈ مارک مانا جائے تو گلت نہیں ہوگا لیکن جل جلے اور بھوکمپ میں یہ پوری طرح سے جمی دوج ہو چکا ہے اب اور کیا بتائیں لاش اور چتاؤں کے بیچ سے درد کی ہر داستان آتے وقت انڈیا نیوز کی ٹیم کا بھی کلے جب بیٹ جاتا تھا تصویریں بیان کرتی ہیں دیکھئے کئی لاشیں رکھیں ہوئے انتظار میں کیونکی باریک آب آئے گی ایک لاش جل بھی رہی ہے اس طرف اور دوسری طرف اگر پشویتناتھ کے اس آرے گھاٹ کو اگر دے ریکھیں گے اور دوسری طرف کی آپ تصویریں دیکھیں گے تو یہ تصویریں بہت کوئی بیان کرتی ہیں انڈیا نیوز کی ٹیم بیٹ ہی نہیں کچپانڈو سے دو سو کل میٹر دور گورخہ کی دھرتی پر جا پہنچی بھوکم سے دھرست ہوئے گورخانات مندر کو دیکھ کر آتما اندر تکھل گئے گورخہ جلے کا سب سے پورانا باجار ہے جہاں پر ہم کھڑے ہیں آپ یہ مندر بھی دیکھ رہے ہیں یہ مندر بھی اتنا ہی پورانا ہے لیکن یہ مندر پوری طریقے سے اندر سے چھتی گرست ہو گیا ہے آج نہ یہاں پر پجاری ہیں اور نہ ہی چھت دھالو ہیں اس مندر میں تالہ بند ہے نیپال کی تراثدی میں سب کچھ گوا چکے لوگ دن کا دن کا گٹھا گھر اپنا اشیانہ بنا رہے تھے ایسے ہی ایک پڑی بار کا در جان انڈیا نیوز کے لیٹین چیف دی پکچورس یا پہنچے بھوکم پایا تب آپ کہاں تھی میں تو بھوکم پایا تھا آسپیٹل میں پھڑنا ہوتا تھا وہ کار میں بچا ہے دو بچا ہے بچے کار ہیں آپ کے بچے ادھر کار میں ہیں نیپال کے غیر علاقے نے سو نابود ہو گئے کارٹمانڈو سے سو کلومیٹر دور چوتارہ میں تو موت کا سناتہ پسنا تھا اس سناتے کو بینڈیا نیوز کی جیم نے توڑا ہم اس وقت موجود ہیں کارٹمانڈو سے لگ بھگ اسی کلومیٹر دور چوتارہ میں کارٹمانڈو شہر میں ہی راحت اور بچاو کی حالت پلکل کھستا ہے لس دور دراز علاقے میں پہاڑوں کا درگم سفر ہم کر کے یہاں پر پہنچے ہیں چوتارہ میں اور یہاں آپ حال دیکھیں یہ پورا کا پورا علاقہ ملبے میں تبدیل ہو چکا ہے نیپال میں جب سب تحس نحس ہو گیا تھا بھوکرہ میں مہادیب کی پویتر گفہ کو رتی بھر بھی نفصان نہیں پہنچا چانچ جوکھے میں ڈال کر انڈیا نیوز کی ٹیم گفہ کے اندر سکتے ہیں اپنے آپ میں حیرت انگیز ہے یہ کہ زمین سے 80 فیٹ نیچے اگر یہاں پر بھوکم کا ذرا بھی اثر ہوا ہوتا تو کچھ نہیں بچ سکتا تھا بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی تھی نیپال کے زمین پر چلنا مشکل ہے سوچھئے پہاڑی لاکھوں کا کیا حال ہوگا سموز اتل سے سترہ سو میٹر کی اچائے پر موجود گورخہ زلے کے بچے گاؤں میں بربادی اور ماتم پسرا ہوا ہے ہم اس سمیہ گورخہ زلے کے بچے گاؤں میں ہے یہ گاؤں پوری طریقے سے اجڑ گیا ہے اور ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ کس طریقے سے یہاں کے لوگوں کے زندگی دوبھر ہو گئی ہے آپ دیکھیں پورا جو گاؤں ہیں ان کے جو گھر ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ سپنوں کا گھر ہوتا ہے یہ سپنوں کا گھر جو ہے وہ پوری طریقے سے گر گیا ہے اجڑ گیا ہے ٹوٹ گیا ہے تباہی آئی تو کیا ہوا پھر سے زندگی شروع کرنی اسی جذبے کی چھلک نیپال کے بھکتپور میں دیکھنے کو ملی بھکتپور کے گاؤں میں سب سے پہلے انجیا نیوز پہنچا ہے نیپال کے بھکتپور علاقے کے ایک دور دراج کے گاؤں میں موجود ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تباہی کا منظر کیا ہے قریب قریب ہر مکان یہاں پر تباہ ہو گیا ہے لیکن زندگی کو جیتے رہنا ہے جو لوگ بچ گئے ہیں جو لوگ اس حادثے سے نکل گئے ہیں وہ لوگ اب اپنے گھروں میں واپس لوٹ رہے ہیں وہاں سے سامان نکال رہے ہیں گھر تو رہنے لائک نہیں بچے لیکن گھر میں جو بھی ایسا سامان ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے چاہے وہ لکڑی ہوں چاہے وہ ٹین کی چادریں ہوں چاہے وہ اناج ہو جی صاحب میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں وہ اناج لے کر آ رہے ہیں نیپال کے سب سے چمتکاری سوائم بھو مندر کو بھی دلدلے سے کوئی نقصان نہیں ہوا شکرم راجہ مہا ویہا یہ بورڈہ میں اپنے کامرمنٹ سے کہوں گا یہ منسٹری ہے یعنی بھگوان بردھ کا یہ جو مندر ہے سوائم بھونات کا یہ مندر ہے اس کی منسٹری ہے یہ اور کرما راجہ مہا ویہا اس کو کہا جاتا ہے اور اس کا بھی آگے سے لے کر پیچھے تک کا حصہ بری طرح سے چھتگرست ہوا ہے ویپن چوبیر انڈیا نیوز کاتھوانڈو نیپال تباہی کے اس زلزلے نے ہزاروں زندگیاں برباد کر دی لیکن موت اور ماتم کے سائے میں بھی انسانیت کی جنگ چاری ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کچھ ایسی تصویریں یا نیوز کی ٹیم ہر ریسکیو ٹیم اور آپریشن کے ساتھ کھڑی ہوتی نیپال میں قدرت کا کہر برسا تو دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں زندگیاں پیران ہو گئیں اور درجنوں علاقی مرگھٹ میں تبدیل ہو گئے جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی آپ کو اسی طرح کا منظر دیکھنے کو ملے گا یہ بتاتا ہے کہ تراستی کتنی بڑی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک وقت میں قریب قریب ستر لاشے یہاں چاروں طرف چل رہی ہیں قدرت کال بنا تو سب کچھ نکل گیا پر چار مہنے کی یہ ماسوم اس بھیشن تراستی میں بھی زندگی کی جنگ جیت گئی بھکت پور میں راہت اور بچاؤں کے دوران جب اس بچی کو ملبے سے باہر نکالا گیا تو شاید ہی کسی کو اس کے بچنے کی امید تھی لیکن یہاں زندگی موت پر بھاری پڑی جہاں پورے نیپال میں کہر بھر پاکتا ہے تقریباً دس ہزار لوگوں کے مرنے کی آشکہ ہے چھ ہزار لوگوں کے مرنے کی پشتی ہو چکی ہے لیکن پھر بھی دیکھئے ایک بائیس دن پہلے جنگ دی ہوئی ماں سرکشت ہے اس تباہی نے کسی سے اس کی اولاد چھین لی تو کسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اناتھ بنا دیا کٹ مانڈو کے بیر ایسپتال کا حال دیکھ لی چینے چاروں طرف لاشوں کے ڈھیل اور ان کے بیچ جینے کی آش دھونتی زندگی سات سال کی ماسوم نرملا ڈانسر بننا چاہتی تھی لیکن بے رہم دھوکمپ نے اس کا ایک پیر چھین لیا باوجود اس کے نرملا کا حوصلہ قائم ہے اس مشکل کھڑی میں بھی انڈیا نیوز سے بات چیت میں نرملا کے مضبوط ارادوں کو سمجھا جا سکتا ہے اس ترازدی کے بیچ امید کی جتو جہد کرتے ان لوگوں کے ساتھ ہم ہر وقت کھڑے رہے ہیں انڈیا نیوز کی ٹیر ان علاقوں تک بھی پہنچی جہاں مدد پہنچنی مشکل ہو رہی تھی اس ملبے میں سے ہی ہمت کر کے یہ لوگ ملبے کے اندر خوش رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں ان کا ہی جو کچھ اناج انہوں نے سٹور کر کے رکھا ہوگا رسوئی میں یا کئی پر اسے کسی طرح سے کھوڑ کے نکال سکے کیونکہ یہاں تک کوئی راہت ان لوگوں تک نہیں پہنچ رہی کوئی مدد ان تک نہیں پہنچ رہی انڈیا نیوز کی ٹیم لگاتار ان جگہوں پر پہنچتی رہی جہاں زندگی کو مدد کی درکار تھی ایک مومو شاپ میں جب پانچ بچوں کی زندگی ملبے میں دب گئی اس وقت بھی ہم وہاں ریسکیو آپریشن کے گواہ بنے میں اس کو سکھڑی ہوں کاتمانو کے ماجہ بوکری علاقے میں انڈیا رف کی ٹیم یہاں پر خودائی کرنے کی کوشش کر رہی کیونکہ انہیں خبر ملی ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ فسے ہوئے ہیں ان کو باہر نکالی کوشش ہو رہی ہے جو انڈیا رف کی ٹیم کو انفرمیشن ملی تھی یہاں اس ہوتل کے نیچے ایک مومو شاپ ہے اس مومو شاپ کے اندر شاپ میں کام کرنے والے پانچ بچے فسے ہوئے ہیں زلزلے کے ساتھ دن بعد بھی زندگی کا سنگھرش جاری ہے موت کے ماتم کے بیچ زندگی جینے کا جذبہ کم نہیں ہوا ہے ویپن چووے کٹ مانڈو سنکٹ کی اس گھڑی میں بھارت نے نیپال سے کیسے نبھائی میتری دکھائیں گے باہی کے بعد ہندوستان کی انڈی آر ایف نے جان لگا کر ضرورت وندوق کو مدد پہنچائی انڈیا نیوز ہر ریسکیو کا قوابنا اس بھیشن تباہی کے بعد ضرورت مندوں کی مدد کے لیے نیپال کی سینہ کے ساتھ دوسری انترازتری ایجنسیاں بھی سامنے آئیں لیکن بھارت کی طرف سے جتنے بڑے پیمانے پر رہت اور بچاؤ کا کام ہوا اس نے سب کو حیران کر دیا صدی کے سب سے بھیانک بھوکم کے بعد بھارت کی طرف سے ریسکیو آپریشن کا بیڑا اٹھایا انڈی آر ایف نے مسیبت نفسے لوگوں کی جان بچانے سے لے کر کھانے پینے اور رہنے کے بندوبست تک ہر چنوٹی کو ان جوانوں نے بخوبی انجام دیا اس مشکل کام کے لیے بھارت سے انڈی آر ایف کی دس ٹی میں دن رات نیپال کے الگ الگ حصوں میں جی جان سے جھٹی رہی ائر فورس کے درجن بھر سے زیادہ ویمان بھی نیپال کے دور دراج کے علاقوں میں مدد پہنچانے میں جھٹے رہے اس کا گواہ بنا خود انڈیا نیوز جو ہر قدم پر ساتھ رہا پھر چاہے وہ گھائلوں کا اسپتال پہنچانے کا ذمہ ہو یا لوگوں کو رہت کی چیزیں مہیا کروانے کا انڈی آر ایف کی جوانوں کے ساتھ انڈیا نیوز ہر مرچے پر تینات رہا انڈیا نیوز نے آپ کو دکھایا کہ کتنا مشکل بھرا ٹاسک لے کر ہمارے جوان اپنی جان کو جو کھمیں ڈال کر اپنے پریبار کو دور چھوڑ کر اس طرح کی آپریشن کو انجان دیتے ہیں اور سب کچھ بھولنے کے بعد لوگوں کی جان بچانے کے لئے سب کچھ کرنے کے لئے زیار ہیں کیامرہ پرسن سندیب کے ساتھ کاتھ مانڈو ایئر بیس سے ویپن چوبے انڈیا نیوز نیپال